سلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں فرح شمسی کہایو جاتا ہے کہ برطانیہ کے ہر قدم پر ایک تاریخ ملتی ہے اور آج ایسے ہی تاریخ مقامے میں موجود ہوں یہ واقعہ ہے انیس سے دو کا جب لندن کے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ڈاک کے ملازمین جو دریعہ پار ڈاک لے کے جاتے ہیں ان کے لیے محفوظ راہ گزر بنائی جائے اسی حوالہ سے یہ ٹرنل بنائے گی درائے ٹیمز کے نیچے سے یہ ٹرنل گزرتی ہے اور اس کو مدد تک اسی پرپس کے لیے استعمال کیا گیا آج کے دور میں بھی یہ ٹرنل کام کر رہی ہے اور لوگ یہاں سے دریعہ پار جاتے ہیں آئیے آپ کو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس ٹرنل کے اندر انہی مناظر آئیے میرسا جب اس کو بنایا گیا تھا انیس سے دو میں اس وقت ڈاک کے جو ملازمین تھے وہ ان سیڈیوں کے ذریعے نیچے جاتے تھے ہوں نے وہ ٹرنل کو اسے پر دوسری سارت پہ چلے جاتے ہیں لیکن اب اب تک بدل چکا ہے جدی دور آ چکا ہے تو اب اس کی لیے ریفت بھی مجود ہے اس لیفت کے لیے لوگ نیچے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بیٹس بھی لے جاتے ہیں اور نیچے جا کے اس کو ٹرنل کو کوسکر کرتے ہیں ٹرنل منصورتjek ٹرنل ہے اس ڈیرے کے لیے چھویے قیار ڈاکر بڑی ہم نے آدمی کے بارے دن کے ساتھ میں دور جانتا ہے ہم ستاپنے ہمیں دن کے لئے جانتا ہے ہم ستاپنے ہمیں دن کے لئے یہاں وقت کرنا ہے شکریبا تین ستو ستر میٹر ہے اگر آپ کو کہہ سکتا ہے ایک ساپنے ہمارے کے ساتھ مال اور اس کو پانچ دس منٹ میں لوگ کرسکا جاتا ہے اگر اس ٹنل کو دیزائن کیا تھا سر اے لیکسٹر بینین ہے اگر ایک چیز اور بھی نوتس کی ہوگی کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس دیوار کو جس میں ٹائل ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہے اس کی رزن یہ ہے کہ یہاں بڑا کلیر لکھو کہ سیکنڈ ملڈ وار کے درمیان یہاں بام کرائے گئے تھے جس کے وجہ سے یہ ٹرنل ڈیمج ہو گی تھی اور اس کو ٹرنل کو بند کرنا پڑا کچھ وقت کے لیے پھر اس کو اس طریقے سے رپیر کرنے کے بعد اس کو عام عوام کے لیے اور ڈاک کے بلازمین کے لیے دوبارہ کول دیا گیا یہ ٹرنل بلکل سیدھی ہے لیکن لگتا ہے نہیں ایسا اس کی وجہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہ دریا اور زمین کی نیچے ہے اور اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرنل جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے لیکن در حقیقت یہ بالکل سٹریٹ ہے اجیے ناظرین آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اوپر کی چنب جا رہے ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے یہ ٹرنل بلکل سٹریٹ ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے اور زمین کے بہاؤ کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے تو ناظرین اب ہم ٹینل کے دوسری طرف ہیں جس کو آئلز آف ڈاک کہا جاتا ہے یہ ٹینل انیس سو دو میں بنائی گئی تھی اس وقت اس کی لاغت ایک لاکھ ستائیزار پاؤنڈ آئی تھی اور یہ ملکیت تھی سٹی کانسل لندن کی اب یہ ملکیت ہے گرینیچ کانسل کی اور یہ چوبیس گھٹے کھلی رہتی ہے آپ کسی وقت بھی اس پر سفر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آنے جانے میں بہت آسانی مہایا کرتے ہیں لیکن یہ صرف یاد رکھے گا سائیکل اور پیدل جانے والے لوگوں کے لئے ہیں مزید ایسی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ اللہ حافظ